عبرانیوں کے نام کا خط اس کا چوتھ حباب اور اس کی بارویں آیت سے لے کر سولویں آیت کے آخر تک خلام کے کلام میں سے پڑھیں گے عبرانیوں کے نام کا خط اس کا چوتھ حباب اور اس کی بارویں آیت سے لے کر سولویں آیت کے آخر تک خلام کے زندگی برش کلام میں سے پڑھیں گے کلام پاک میں یوں لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور موصل اور ہر ایک دو دھاری تلواز سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں پس جب ہمارا ایسا بڑا صدار قائم ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسو تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں کیونکہ ہمارا ایسا صدار قائم نہیں جو ہماری گمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گنا رہا پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رہن ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کریں آقلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے جو کلام کو سن رہے ہیں برکت کا باعث لہرے آمین 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 کی دفعہ بھی آ کر آؤ اواز کا آمین کرتے ہیں کیسے کہتے تھے آمین 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 اونچی آواز میں آمین کہا کریں پڑھ دی رہے سنتو رہے ہیں جی اس کے لئے تو آمین کہا جا سکتا ہے میرے جیزو آج کے اس حصہ میں پیغام کے اس حصہ میں ہم دو اہم موضوعات کو سیکھیں گے سب سے پہلی بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام طاقتور ہے خدا کا کلام کیا ہے جی طاقتور ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس دلیری ہے کہ ہم خدا کے پاس اس کے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے جی دلیری ہے سبوں نے ہمارے پاس کیا ہے دلیری ہے کہ ہم خدا کے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خدا کا کلام طاقتور ہے میرے جیزو خدا کے کلام کی اوپر اس دور میں بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے خدا کے کلام کے بارے میں یہ کہا جاتا اور یہ سکھایا جاتا ہے بہت سارے مزہب اس بات کو سکھاتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس تبدیل ہو گئی ہے لیکن میرے جیزو جب تک ہمارا ایمان خدا کے کلام پر نہیں ہوگا جب تک ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے لیے ضابطہ حیات نہیں جانے گے جب تک ہم اس کلام کو اپنی زندگی کے لیے اپنے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی نہیں نہیں مانیں گے تب تک میرے عزیزو ہم اس کلام کی باتوں کی وسیلہ سے برکت نہیں پاس سکتے اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے اصولوں کی پیروی نہیں کرتے اور ہم کہتے کہ جی نہیں ہم مسیح ہیں ہم کریں یا نہ کریں ہم کیا اس ملک میں رہ سکتے ہیں جی کیا رہ سکتے ہیں اس ملک میں اگر ٹریفک کی کمانین کی پبندی نہیں ہے اگر جو ملک میں کمانین ہیں ان کی پبندی نہیں تو کیا ہوگا ایک مرتبہ کو چھوڑے گا دو مرتبہ تیسری مرتبہ کہیں گے کہ نہیں ملک سے باہر نکالو اگر یہ ملک کے فرمابرداری نہیں پرکرامی ملک کی وفاداری سے پرورش پا اس ملک میں رہتے ہوئے گو کہ ہم اقلیت ہیں ہو کہ اس ملک میں رہتے ہوئے یہ ملک ایک اسلامی ملک ہے لیکن پھر بھی ہم اس پر فرمابرداری اور تابداری اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور خدا کا کرام ہمیں اسی بارے میں بیان کرتا اور بتاتا ہے میرے جیزو جب ہم کرام کو یہ سمجھے کہ یہ بدل گیا ہے یہ کرام اب بھروسے کے لائق نہیں گا تو اس کرام کی باتوں کو ہم عمل میں نہیں گا سکتے اور جب عمل میں نہیں گائیں گے تو یہ کرام ہمارے لئے برکت کا باعث نہیں بنے گا گزشتہ دنوں میں مجھے ایک غائی نے بتایا کہ وہ صبح کے جام پر رہتے ہیں تو اس نے کہ بائبل مقدس کو جب ہماری کتاب آئی تو اس کے بعد بائبل کو بدل دیا گیا اس نے کہ جو کچھ عجیل میں باقتیں لکھی تھی وہ اصل باقتیں ہمارے پاس ہیں جو عجیل یا بائبل کے پاس ہے وہ باتیں اب درست نہیں اور باتیں تبدیل کر دی گئی ہیں لیکن میرے عزیز ابرانیوں کا مصنف کہتا ہے وہ ابرانیوں کے نام خات رکھتے وے کہتا ہے کہ خدا کا کلام زندہ اور موثر ہے خدا کا کلام کیا ہے زندہ اور موثر کیا ہے پر کیا سے ہم اس بات پر دور کریں گے پترس کا پہلا باب تئیسویں آیت سرے کر پچیسویں آیت تک پڑھیں گے پہلا پترس اس کا پہلا باب اور اس کی تئیسویں آیت سرے کر پچیسویں آیت کے آخر تک خدا ان کے پاک کلام اسے پڑھیں گے جن کے پاس بائیبر برائیبر بانی وہ ان ایار کو منصاب ضرور دیکھیں پہلا پترس اس کا پہلا باب اور اس کی تئیسویں آیت سرے کر پچیسویں آیت کیا پہلا پترس پیدا باب تئیسویں آیت سرے کر پچیسویں آیت کلام کے پاک کلام لکھا ہے کیونکہ تم وانی دخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کی وسیلہ سے جو زندہ اور بشر گاز کی مانگ ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گاز کے پھول کی مانگ گاز تو سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خدا کا کلام اب تک رہے گا یہ وہی خوش خبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا یہ وہی خوش خبری کا کلام ہے جو ہمیں کیا کیا ہمارے ساتھ بات کرتا ہے یہ کلام ہمارے ساتھ بولتا ہے جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ کلام ہمیں رہنمائی فرام کرتا ہے جب ہم خوشی کی حالت میں ہیں تو یہ کلام زندہ کلام ہمارے ساتھ بولتا اور ہمارے ساتھ بات کرتا ہے جب ہم غم کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ کلام زندہ اور معصر کلام ہمارے ساتھ بات کرتا ہے کیونکہ یہ کلام خدا کا کلام طاقتور کلام ہے پترس رسول خداون کا بندہ اپنے خط میں پہر خط بھی بیان کرتا ہے کہ گھاس تو سوک جاتی ہے اور پھول کیا ہوتا ہے پھول آ جاتا ہے لیکن خداون کا کلام عبد تک قائم رہے گا خدا کا کلام کب تک کم رہے گا عبد تک خدا کا کلام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ کلام لکھا ہے عبرانیوں کو مصنف کہتا ہے کہ خدا کا کلام زندہ اور معصر ہے خدا کا کلام زندہ اور کیا ہے جی معصر ہے کہ دو داری تروار سے زیادہ تیز ہے دو داری تروار سے کیا ہے زیادہ تیز ہے دو داری تروار کیا ہے دو داری تروار تروار ہے جو اس میں ایک دار ہوتی ہیں کوئی ایک بندہ آتا ہے تو اس کو آپ چاہیں تو آپ اس کو مار سکتے ہیں پرانی وقتوں میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ اسی طرح تھوڑی سی آواز کی پرابے تو وہ اسی طرح دشمن کو زیر کیا کرتے تھے کہ وہ تلوار کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا کرتے تھے تو جیسے جیسے ترقی ہوئی جیسے جیسے معاشر نے ترقی کی تو انہوں نے دیکھا کہ جب کوئی بندہ تلوار پکڑتا ہے لوگ تلوار سے گرتے تھے تو لوگ ایک ہی بجائے دو ہو کر آ جائے کرتے تھے تو دوسرے جو ہے وہ اس کو جو تلوار کا استعمال کر رہا اس کو مار دے تو لوگوں نے کیا کہ انہوں نے دو داری تلوار بنا دی دو داری تلوار کیا دی کہ ایک دار ادھر سے نکلتی اور ایک دار سے نکلتی اور اس کے پیچھے ایک ہی حصہ اتا اب کوئی آدمی مقابلہ کر رہا تھا دو شخص آتے وہ دونوں کو ایک ہی بار میں ختم کر دیتا تھا اسی طرح میرے چیزو جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو خدا کا کلام دو داری تلوار کی بانت ہے اور تیز ہے کیسے تیز ہے کیونکہ ایک طرف وہ لوگ جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں خدا کا کلام ان پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ شخص جو خدا کا کلام سنا رہا ہے خدا کا کلام اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے خدا کا کلام لکھا ہے کہ خدا کا کلام تیز ہے خدا کا کلام کیا ہے جی؟ تیز ہے دو داری تلوار سے بھی زیادہ خدا کا کلام تیز ہے اس کی تیزی کیا ہے کہ یہ جان اور روح اور بند بند اور بودھے بودھے کو جدار کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے دل کے ارادوں اور خیالوں کو کیا کرتا ہے جانچتا ہے مجھے خدمت کے دوران بہت مرتبہ ایسا محسوس ہوا اور آپ سے شاید بہت ساری زندگیوں کا یہ تجربہ بھی ہو گا بہت ساری لوگ میرے پاس صاحب کے لوگ کہتے ہیں پیغام کے بعد بادی صاحب آج جو آپ نے کلام سنایا وہ سارا کلام میرے لئے تھا بہت سارے کہتے ہیں یہ سارا کلام میرے خاندان کے لئے تھا بہت سارے تو مراز بھی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں پاس صاحب آج تیسے سامن میڈمنٹ کے لئے ہے ساری انگلہ میرے ویڈ سارے دوسری بنو کیا ہے میں انہوں بڑا ملامتی کلام سنایا میرے عزیزو کلام میرے کہے خدا کا کلام جو ہے یہ جان اور روح اور مند بند اور قدے قدے کو جدوان کر کے گزر جاتا ہے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے دل کے خیالوں miaدوں کو کیا کرتا ہے جی جانچتا ہے پھر ساتھ ہمارا دیکھیں گا ایماغ کی گتاب اس کا دوسرا باب ایماغ کی گتاب اس کا دوسرا باب چھپتیسویں اور سنتیسویں آئے خدا ان کے باقرآن میں سن دیکھیں گے خدا ان کی گلام میں رکھا ہے ایمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی چھتیسویں اور سیتیسویں ایتکلک ہے بس اسرائیل کا سارا گھرہ نہ جان لے کہ خدا نے اسی یسو کو جسے تم نے مسلوک کیا خداوت بھی کیا اور مسیح بھی جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگیں اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا آئے بھائیو ہم کیا کریں کلاب مقدس نے کہا کہ پترس رسول جو ہیں وہ ہی دے پینتکس کے روز کھڑے ہو کر کلام سناتے ہیں اور وہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو پورا ہو رہا ہے کہ جوان اور گھنے جو ہیں انہوں نے نبوت کر رہے ہیں وہ خدا کے پاس آ رہے خدا کے کلام کو جان رہے اور خدا کے کلام کو سمجھ رہے ہیں پترس نے کہا کہ یہ سب باتیں میری باتیں نہیں بلکہ یہ پاک رامل کی ہیں اور امار کی کتاب اس کے دوسرے بات میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روم میں سے ہر ایک پر ہر بشر پر ڈاٹوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بٹے خواب دیکھیں گے پترس رسول نے مسیح یسو کے آسمان پر جانے کے بعد کلام کی یہ باتیں جو یوئل نبی کے صحیفہ میں لکھی تھی انجھ سے بیان کی تو کلام میں لکھا ہے کیا لکھا ہے تھی جب انہوں نے سنا یہ سب سنا کلام لکھا ہے جب انہوں نے یہ کلام سنا تو ان کے دلوں پر کیا ہوئی چوٹ لگی سب وہ ان کے دلوں پر کیا لگی چوٹ لگی انہوں نے کہا آئے بھائیو ہم کیا کریں ہم کیا کریں کہ ہمیں بے شخص زندگی پائیں ہم کیا کریں کہ ہم اس گناہ علودہ فطرس سے بچ جائیں پترس نے کوئی جادو نہیں کیا تھا پترس نے کوئی منطر نہیں پڑھا تھا اس نے کوئی بھوک نہیں ماری تھی اس نے کیا کیا تھا اس نے صرف و صرف خدا کا کلام سنایا تھا کلام کو سن کر ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ خدا کا کلام دل کے اراندوں اور خیالوں کو جانچتا ہے اور یہ بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا اور دل کی پتہ گہرائیوں میں جا کر اثر کرتا ہے خدا ان کے کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی زندگیوں نے خدا ان کا کلام سنا وہ خدا ان کے کلام پر ایمان لانے کے باعث بچ گئے گا اب خدا ان کا کلام ہے کیا کلام میں نے کہا ہے کہ جو کوئی یسو مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا جو کوئی یسو مسیح پر کیا کرے گا جی ایمان لائے گا وہ کیا کرے گا انہیشہ کی زندگی پائے گا اب جو کوئی ایمان لے آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے اور کلام میں آگے یہ بھی لکھا ہے جس آیت پر ہم اکثر نظر انداز کر جاتے اور بھول جاتے ہیں کلام مقدس پر کیا لکھا ہے کہ جو کوئی ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا اس پر سزا کا کیا ہوا ہو چکا جو کوئی ایمان لاتا ہے کلام مقدس اس کے دل اور ارادوں اور خیابوں کو جانچتا ہے اور وہ کلام کو سمجھتا ہے وہ تو بچ جاتا ہے اور جو ایمان نہیں لاتا وہ اس کلام کی وسیلہ سے جو کیا گیا ہوتا ہے اسی وسیلہ سے وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے اب امید جیز تو کلام لکھا ہے جب ہم مسیح اسو کی گفتگو دیکھتے ہیں مختلف زندگیوں کے ساتھ ہم مسیح اسو کی گفتگو دیکھتے ہیں سامری عورت کے ساتھ تو مسیح اسو اس کو کلام مقدس کے حوالے دیتے ہیں جب مسیح اسو کے پاس ایک مالدار شخص آیا تو مسیح اسو نے اس کو کلام کے حوالے دیے اس نے کہا میں تو بچ پنسے ایمان تاروں لڑک پنسے ان باتوں پر جو کلام کی باتیں ان پر عمل کرتا رہا ہوں اسو نے کہا تجھ میں ایک کمی ہے اور وہ بھی کلام کی بات ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آپ تجھے اسمان پر کیا ملے گا فرزانہ ملے گا کلام کی وہ بات ساروں پر اثر کرتا رہا ہے اس پر اثر ہی نہیں ہوا اس بات مجھلے مانا نہیں کیونکہ اس نے اپنے دل میں کلام کو بسنے نہیں دیا میرے رجی تو کلام ہمارے لیے کب ہوا برکت ہوتا ہے تب نہیں جب وہ ٹی وی کیو پر چل رہا ہے اور ہم سار سات اپنے کام کرتے جا رہے ہیں بہت ساری بہنوں کا خیال ہے کہ شاید ہم روٹی بناتے ہوئے کلام کو سن لیتے ہیں ٹی وی پر ریڈیو پر یا ٹیپ پر سن لیتے ہیں تو کلام صبح گھر میں لگانے بابرکت ہوگا یا یہ سوچتے ہیں کہ سار ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں کاموں میں کلام چلتا رہے یہ بابرکت ہوگا بڑی اچھی بات ہم اس بات کے کلام نہیں یہ بڑی اچھی عادت ہے ایک اچھا مسیح محول بنا رہتا ہے لیکن برکت تب ملتی ہے جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں خدا کے کلام پر کلام انکود اسم لیتا ہے یا حقوق کے خط میں کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو نام محض سننے والے جو کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتا صرف سنتا ہے کلام نے کہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کلام نے کہیے وہ شخص اس آدمی کی ماند اس شخص کی ماند ہے جو آئینہ میں اپنی قدرتی صورت دیکھتا ہے لیکن دیکھ کر فوراً بھول جاتا ہے کہ میرا مو تو گنگا جا جو کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتا بتایا جاتا ہے کہ گناہ اس سے توبہ کریں اپنی زندگی کو بدلیں خدا مند کے پاس آئیں وہ اس شخص کی ماند ہے جو آئینہ میں اپنی قدرتی صورت دیکھتا ہے لیکن دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے خدا مند کا کلام طاقتور کلام ہے اگر ہم اس کو واقعی زدہ کلام مانتے ہیں تو اس پر عمل کریں آپ ایک دفعہ خدا کی تابداری کریں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح خدا مند آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے تیرہی آیت ترکہ ہے عبرانیو چار باب تیرہ آیت میں اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں اس کی نظروں میں سب چیزیں کی آئین کھلی اور بے پردہ ہیں اکثر اوقات بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم بائیبل سٹڈی کر رہے ہیں ہم ہر صبح اٹھ کر دو یا تین باپ پڑھتے ہیں بہت سارے بہن بھائیوں کو بائیبل کی آیت میسیج پر فارورڈ کرتا ہوں ٹیکسٹ میسیج میں تو مجھے بہت سارے بہن بھائی فون کر کے بتاتے ہیں جو پڑھے لکھے جن کے پاس بائیبل کی آیت جاتی ہے کہ اپنے کے بھائی صاحب جب آپ آیت دیکھتے ہیں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کی آیت ہمارے لیے ہے آج کی آیت میرے لیے ہے میرے سیزہ اثر کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ ضرورت جو ہماری زندگی کی ہوتی ہے خدا ہوت اس کے مطابق اپنا پاک رام ہمیں دیتا ہے اتوار کی عبادت میں آ جائیں یا کسی بائیبل کیلاس بائیبل سٹیڈی کلاس پہ آپ جائیں بہت ساری باتیں جن سے آپ نواقف ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں وہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں قرآن مقدس کی وسیرہ سے وہ باتیں آپ جب سنتے ہیں تو آپ کی زندگی میں وہ باتیں بابر کا ٹھہتی ہیں کیوں یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اس سے مقنقہ آپ کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو قام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پرتہ ہیں اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور کیا ہیں بے پرتہ کوئی بھی چیز خدا کے پاک رام میں چھپی نہیں دعوت نے گناہ کیا اس کا گناہ بتایا گیا کیا گناہ ہے پڑھ کر دیکھئے گا غلط چیز سی لیکن کلام میں اسے چھپایا نہیں گیا اگر آدم اور ہوا نہیں گناہ کیا تو اسے چھپایا نہیں گیا ایسا نہیں کہ آدم اور ہوا خدا کے بڑے پیارے ہیں خدا نے ان کو بنایا ہے تو ان کے بیٹے نے اپنے بھائی کو مار دیا تو خدا نے کہا ہے نہیں نہیں اس کو نہیں لکھا لوگ کیا سوچیں گے نہیں خدا کا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہتا ہے اور یہ اس لیے ہے کیونکہ خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز چھپی اور بے پردہ چیزیں ہمیں یہاں پر نظر آتی کوئی بھی چیز خدا کے کلام میں چھپی اور پردے میں نہیں بلکہ کلام میں کے لکھا ہے سب چیزیں چھپی جو جو ہیں وہ بے پردہ ہیں میرے چیزوں ایسا کیوں ہے کہ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ باتیں میرے لیے ہیں یہ سوال ہے بہت سارے لوگوں کا کہ جب میں نے کلام کو سنا بہت سے لوگ اس بات پر پوچھا کرتے ہیں کہ جیز آج تو سارا کلام لگتا ہے میرے لیے ہوتا ہی سنایا گیا پھائی سامنے لگتا میرا پتا سی نہیں میرے چیزوں ایسا نہیں ہوتا خداون ہر ایک زندگی کے ضرورت کی مطابق ان سے ہم کلام ہوتا ہے جو ضرورت کسی زندگی کی ہوتی ہے خداون اس کی مطابق اپنے با کلام کو بیان کرتا ہے اور ہم نے گزشتہ ہتوار اس بات کو سکھا کہ خدا کا آرام باقی ہے خدا کا آرام ان زندگیوں کے لیے باقی ہے خدا کا آرام ان زندگیوں کے لیے ابھی بھی موجود ہے جو خدا کے کلام پر عمل کرتی ہیں اور جو کلام کو سنتی ہیں خدا کے کلام پر عمل کرتی ہے خدا کے کلام کو کیا کرتی ہیں سنتی ہیں پھر صحیصو خداون کے باقرام میں مکاش determining کتاب میں اور اس کے پہلے باپ میرے کہہ کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا فوکاش فا پہلا باو برٹی سی آج میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پہنے والے مباریک ہیں سب والے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں مباریک ہیں بچوں گا کہ آپ ہی سائیت کو میری س danger پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے آمین سننے والے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے تین چیزیں آج بہت سارے لوگ صرف کلام کو سنتے ہیں بڑے بڑے آدیس بان کے بیگمات موبائل میں رکھے ہیں انٹرنیٹ پر سنتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کیا بات ہے آدیس آپ بڑا اچھا بولتے ہیں لیکن جو کچھ وہ بولتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے جو کچھ وہ بولتے ہیں اس پر سنتے نہیں دوسروں کو سناتے ہیں چیک کیجئے گا میں آپ پر ایک پیغام بھیج رہا ہوں پناہ پادی صاحب نے بڑی اچھی بات کی پجابی جگہ نے تو ارپاٹ کے رکھ جاتی لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ایک بھی بار اس پر ہم عمل نہیں کرتے کرام لکھا ہے مبارک وہ ہے جو کرام کو پڑھتا ہے سنتا ہے اس پر کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے وہی مبارک ہے وہی خدا ان کے نزید پاک ہے کلام لکھا ہے کہ وہی اس عبدی ارام میں جس کا وعدہ مسیح یسو نے کیا ہے اس میں داخل ہوگا جو کوئی یسو مسیح کی باتوں پر عمل کرے گا میرے عزیزو ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو اس دنیا میں بہت ساری باتیں آئے روز ہمیں کلام کے لیے بائیبل کے لیے سننے کو ملتی ہیں کلام مقدس بائیبل تبدیل نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ مسیح اس نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین ٹھل جائیں گے لیکن میری باتیں جی میری باتیں ہرگیز نہ ٹھلیں گی آسمان اور زمین تو ہل سکتے ہیں ہم دنیا کی باتوں پر نہیں جاتے ہم دنیا کے مذہب کے آدموں کے پیچھے نہیں جاتے ہم تو یہ سمسی کی پیر بھی کرتے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں ہرگیز نہ ٹھلیں گی دوسری چیز دوسرا مضمون جم سیکھیں گے کہ ہمیں خدا کے فضل کے پخت کے پاس آنے کی دلیری ہے کن کو دلیری ہے کون لوگ چرچ میں آتے ہوئے ڈرتے نہیں کون لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ڈرتے نہیں کون لوگ خدا کی خدمت میں آتے ہوئے ڈرتے نہیں جن کو پتہ ہے کہ میں پاک ہوں جن کو پتہ ہے کہ میں دعا کو ہوں جن کو پتہ ہے کہ میں ہوں انسان مجھ سے خطا ہو جاتی ہے لیکن میں اس خطا کو لے کر آگے نہیں چلتا رہتا میں اس گناہ کو لے کر آگے نہیں چلتا رہتا ایک ہیماندار اور ایک گناہگار میں کیا فرق ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا دیان سے سنیے گا ایک گناہگار شخص وہ ہے جو گناہ پر گناہ اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے لیکن ایک ایماندار شخص وہ ہے جس سے اگر غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے خدا سے معافی مانتا ہے اور وہ دوبارہ اس غلطی کو نہیں دھوراتا وہ شخص ایماندار ہے ایماندار بننے کے بعد ایسا نہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی غلطی ہو سکتی ہے اس کی گنجائش ہے لیکن ایک ایماندار شخص غلطی کو دھوراتا نہیں لیتا بلکہ وہ اس بات کو سوچ کر توبہ کر لیتا اور اپنے اس راہ سے گھر جاتا ہے اور جو کوئی کلام کو سن کر گھر جاتا توبہ کرتا ہے کلام میں لکھا ہے اس کے پاس دلیلی ہے کس کے باعث دلیلی ہے یسو مسیح کی باعث دلیلی ہے کس کے باعث دلیلی ہے جی یسو مسیح کے باعث دلیلی ہے یسو مسیح کے باعث ہمیں دلیلی ملی ہے کیونکہ چودری آیت میں کہا ہے عبرانیل چار باب چود آیت میں بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار قائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسو تو آؤ ہم اپنی اقرار پر قائم رہیں ہم اپنی اقرار پر جا کریں قائم رہیں ہم اسے بہت سارے اپنی اقرار پر قائم نہیں رہتے کلام کو سنتے بھی ہیں سن کر عمل بھی کر لیتے ہیں چرچ بھی آنا چرو کر دیا مسیح سکو قبول بھی کر دیا ببتسمہ بھی دے لیا وعدہ کیا جی اب نشے نہیں کریں گے اب برائی نہیں ہوگی اب بد زبانی نہیں ہوگی اب لڑائی زگڑا نہیں ہوگا اب میں غلطی نہیں کروں گا لیکن ہم اپنے اقرار پر ہم اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے اور جو وعدے پر قائم نہیں رہتا دنیا اس کو وعدہ خلاف کہتی ہے اور قدام کے قلام لکھا ہے کہ جو اپنے اقرار پر قائم نہیں رہتا وہ قدام کے فضل کے طرف کے پاس دلیری کے ساتھ نہیں آ سکتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب قائم پارترین مقام میں جایا کرتا تھا تو وہ اپنے آپ کو پاک کر کے جاتا اور جب اس کی زندگی میں پاکیزگی نہ ہوتی تو وہ باہر نہیں آ سکتا تھا وہ پاکیزگی مقام میں ہی مر جایا کرتا تھا جو اپنی اس پاکیزگی کی حالت میں قائم رہتا وہ قدار سے بات کر کے امت کے گناہوں کا کفارہ اور ان کے لیے دعا کر کے واپس بھی آ جاتا وہ ٹھیک ہوتا تھا آج بہت سارے لوگ چرچ میں آنے سے ڈرتے ہیں آج بہت سارے لوگ ببتیس مالینے سے ڈرتے ہیں آج بہت سارے لوگ اس شاعر بانی میں شریک ہونے سے ڈرتے ہیں پوچھیں کہ پیانے بھائی پیانے بہن آج آپ قدار کی میز میں شریک ہی ہوئے تو کہتے ہیں ایسا بہت سے غلطی ہو گئی تھی ایسا بہت گناہ ہو گیا تھا میرے زیزو خدا کے فضل کے تخت کے پاس آئیں اس سے معافی مانگیں اپنے اقراض پر قائم رہیں تو وہ آپ کو معاف کرے گا آپ ایک بار خدا کی میز کو چھوڑیں گے ایک بار خدا کے گھر سے دور جائیں گے میرے زیزو دوبارہ آپ کو کبھی بھی موقع نہیں ملے گا اور پندرمیات میں ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہم درد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح عزمائا گیا تو وہ بھی بے گناہ رہا سب وہ نے دوبی گیا رہا بے گناہ رہا سب باتوں میں عزمائا گیا عورت کی عزمائش اس کی زندگی میں بھی آئی خواتین اس کے ساتھ بھی تھی روٹی کی عزمائش اس کی زندگی میں بھی آئی شان اور شوقت کی عزمائش اس کی زندگی میں بھی آئی اور خدا کی محافظت کو عزمانے کی عزمائش اس کی زندگی میں بھی آئی لیکن کلام نے کہا لکھا ہے وہ بے گناہ رہا وہ کیا رہا جی بے گناہ رہا وہ سب باتوں میں ہماری طرح عزمائیا گیا باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اس نے دعا کیا کہا آئے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے کیا ہو کل جائے عزمائیا گیا لیکن اس نے کہا کہا میری نہیں بانکے تیری مرضی پوری ہو کلام لکھا ہے پھر بھی وہ بے گناہ رہا کیونکہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا آج بہت سارے جو ببتسمہ نہیں رہتے ہو کہا دے پاس صاحب ابھی بڑی زندگی پڑی ہے ابھی بچوں کیلئے کام کرتے ہیں گئی دفعہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے میرے جیسے کیوں جھوٹ بولنا پڑے گا خداوں کو اپنی زندگی میں آنے کا محاقہ دیں دیکھیں آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورتی نہیں گئے گی کیوں آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہوگی جب یسو آپ کے ساتھ ہے جب وہ آپ کا رہنمہ ہوگا اور آپ کی ہر چیز میں بھرکہ دے گا تو پھر کیوں ہم ان بارتوں سے بھاگتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے اکرام نے کہا یہ سب چیزیں یسو کی زندگی میں بھی آئیں یسو بابتسمہ لینے کے لیے جا رہا ہے اور یونہ کیا کہتا ہے میں خود دوسرے کو اپتسمہ لینے چاہتا ہوں تو میرے خیال سے شاید کوئی پادی صاحب ہوتا ہے کوئی خدا کا خادم ہوتا کہتا ہے آجو بھئی چلو سب سے پہلے یہ ہنہ کو اپتسمہ دیتے ہیں ساروں یہ ساروں کو دیتا ہے میں دیتا ہوں ہی بڑھنا ہوں اس نے ایسا نہیں کہا اس نے کیا کہا اب تو ہونے ہی تھے ہمیں ساری راستبازی کو اسی طرح پورا کرنا ہے اس نے اس ازمائش کو اپنی زندگی میں پورا نہیں ہونے دیا بل کیوں بے گنارہ تاکہ آئندہ آنے والوں کیلئے ایک نشان ہو کہ یسو مسیح نے بھی بگتسمہ لیا تھا